ایک جملہ بڑا دلچسپ جملہ ہے میں آپ کا اس پر تفسر چاہوں گا کہ بھارتی ناری ناری کے اشاروں پر ناشتا پاکستانی معاشا یعنی یہ کیا رویہ ہے کہ ایک خاتون کی ایک ویڈیو پہ پوری پاکستانی سوسائیٹی ایک ایسی کیفیت میں ہے کہ ہر کوئی اس کو فالو بھی کرنے کو تیار ہے اس کو آگے فالو بھی کرنے کو تیار ہے بہت گندی منٹیلیٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ملک صاحب ایک چیز پر غور کریں آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں میں بھی گنوانا نہیں جاؤں گا کہ کتنے ہمارے سیاستدان ہیں جن کو اس بھارتی ایکٹرس کی اس کلپ کے ساتھ جوڑا گیا ہے مختلف ہر سیاسی جماعت کے لوگ ہیں ہوا کیا ہے آپ یہ نوٹ کریں کہ جو کلپ ہمارے سیاستدانوں کے استعمال کی گئے ہیں یہ میرے اور آپ کے اور عام پاکستانی کے موبائل میں یہ کلپ موجود نہیں ہو سکتا یہ جو ایڈٹ کرنے والا ہے انہوں نے بقاعدہ ڈھونڈے ہیں آپ نے دیکھا وہ جب لڑکی وہ گلی پسٹول کا اشارہ بناتی ہے اپنے ہاتھ سے اور کرتی ہے تو ایک نواز شریف صاحب کی عمران خان صاحب کی فلان سیاستدان کی دوسرے سیاستدان کی جو کلپس لگائی گئی ہیں وہ بڑے ڈھونڈ کے دیکھیں کوئی لائبری کسی کے پاس موبائل میں تو نہیں پڑی ہوتی یہ تو کمپیوٹر پہ ہوتی ہے تو یہ پروفیشنل ایڈٹنگ ہوئی ہے بیسکلی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہیں اتنی سوشل میڈیا ٹینز ہر سیاسی جماعت کے پاس آگئی ہیں اور ہر سیاسی جماعت مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے سیاسی مخالفین کے لئے استعمال کیا یہ عام میں اور آپ نہیں کر سکتے یہ کالج سٹوڈنٹ جو ہیں عام بیٹھ ہوا جس کے پاس لائبری نہیں ہو مثال کے طور پر عمران خان کی یا نواز شریف صاحب کی یا کسی اور کی بھی یہ جن کے پاس لائبریاں پڑی نہیں ہیں انہوں نے بلکل یہ انہوں نے انہوں نے بنائی ہے تو یہ انفرچنٹلی ہمارے یہ گندی جو سیاست ہے جو یہ سب کر رہے ہیں میں کسی کو اس پہ مستثنان نہیں کرتا یہ سب کر رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کے اندر بھی ہو رہی ہے یہ نون لیگ کے اندر بھی ہو رہی ہے یہ دوسری سیاسی جماعتیں بھی کر رہی ہیں اپنے اپنے مخالفین کے لئے سوشل میڈیا ٹیمز جو ہیں اس طرح کے یہ موقع ضائع ہونے نہیں دیتے اور انفرچنٹلی دیکھیں ملک صاحب ہمیں کھل کے بات کے لئے پڑے گی اس میں سب کی غلطی ہیں ہم سب ہے محضب سیاست نہیں ہو سکتی تو انفرچنٹلی اب اس کی اکاسی انٹرنیٹ پہ ہو رہی ہے بلکہ ٹھیک ہے اور یہ مقبول جہان صاحب ہمارے ہاتھ تنقید تعمیری کیلئی ہو سکتی ہے اگر میں ایک حوالہ دوں آپ کو کہ کچھ ایسا پہلے آشا گرالہی ان کی باتوں سے ان کے خیالات سے لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن انہیں ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کی اس ویڈیو سٹیٹمنٹ کو جس طرح سے ایڈٹ کر کے ٹی وی چینل پہ چلایا گیا وہ دوبار چلا ہی نہیں جا سکتی ورنہ میں ضرور چلاتا آج اس وقت اپنے پوریم میں کیا ہم ایسا کر کے بھی کیا حاصل کرتے ہیں کہ ہم ایڈٹ کرتے ہیں کسی کی ایک زبان کی جو الفاظ ہیں اس کو دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں اور جوڑ کے اس کی تذہیر کرنا چاہتے ہیں ہم تنقید تعمیری کیوں نہیں کر سکتے دیکھیں جب ویڈیو نہیں تھی تو ہم خبریں ایڈٹ کیا کرتے تھے یہ مجھے یاد ہے اچھی طرح یہ اب آسطر کہتا تھا یہ ادھر تم ادھر ہم کی سرکی تو میں نے لگائی ہے میننگ تو کچھ اور تھے مطلب سارا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جی آج سے سوچل میڈیا سے شروع ہوا ہے تو یہ بلکل غلط بات ہے مجھے وہ یاد ہے وہ نظمیں اس کی شورش کشمیری کی وہ جو دو ملائے ڈبل غینی سنڈاس کا لوٹا ہے دو میم کا تنبورہ پتلا نہیں موٹا ہے کل قاسم و نلوم میں بڑھتی رہی شراب رندان شہر مفت میں بڑھنا یعنی کیا کیا اس بندے نے حجوے لکھی ہیں اور اس کے ساتھ مقابل میں کوسن نیازی لکھا کرتا تھا اب اس وقت سوچل میڈیا نہیں تھا جتنا گند آپ اس وقت پھلانے چاہتے ہیں آپ نے پھلایا پہلی بات تجھے ہے دوسری بات یہ ہے کہ سیاستدان کی عزت اب اس معاشرے سے ختم ہو چکی ہوئی ہے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ سیاستدان کی کوئی عزت رہ گئی ہے تو غلط سمجھتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاستدان نے خود اپنی عزت ایک دوسرے کے لئے گوا دیئے یہ ایک عجشتہ تیس سال کی جو سیاست ہے ہم نے نہ کسی کی بیٹی چھوڑی ہے نہ کسی کی ماں چھوڑی ہے نہ کسی کی بہو چھوڑی ہے نہ کسی کا خاندان چھوڑا ہم نے کیا کچھ نہیں کیا اور ہمارے سیاستدان نے خود کروایا اس چیز کو کہہ کے اپنے زیرے سایا پورے سیل بنائے اس بات کے اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ بات کرتے ہیں کہ جہاں ہم اس پر رقص کرتے ہیں پاکستان میں وہ کراچی سے چلے جائیں اور پشاور تک آپ کو میندی کے گیپ انڈیا کی ایکٹرسز کے ملیں گے اس پر ہماری بچیاں جو ہیں وہ ڈانس پریکٹس سیکھتی ہیں وہ سارا کچھ کرتی ہیں اور آپ کی وہ ویڈیوز جو ہیں پوری اپلوڈ ہوئی ہوتی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ میں اندر نہ کریٹیو ایبلیٹی رہ گیا نہ کریٹیو ایبلیٹی کچھ چاہتا ہے جس ملک کا پاکستان کا ٹیلی وین گویشتہ پچیس سال سے کلوی والے بیچنے والے کے ڈرامے خرید رہا ہو اور اس کے بعد نہ نہاری بیچنے والے کے ڈرامے خرید رہا ہو اور کوئی کریٹیو کام نہ ہوا ہو رہا ایک ڈراما پی ٹی وی خود نہیں بناتا ٹھیک باقی جارکہ کوئی کنٹرول آپ کے پاس نہیں ہے میں ستنہ سال ٹی وی کا ڈراما لکھا ہے آپ حیران ہوں گے کہ پورے ستنہ سال اس کے بعد میں پرائیویٹ ڈراما لکھنے میں توبہ کیوئی اس لیے کیوئی ہے کہ کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے آپ بیٹھ کے سکرپٹ دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں انفرمیشن منسٹریاں کہ بھئی اس کو دیکھتا تو انفرمیشن پر ڈرامے آ رہے ہیں اور دوسری آپ کے پاس بتاؤں ابھی یہ سیکالوجس پتاری تھی کہ ہم بیسیکلی پلیر سیکنگ پلیر سیکنگ لینٹسی کے بعد میں آتی ہے آپ کے ہاں ایک نیچرل انگزائیٹی آگئی ہے سوسائیٹی میں اور وہ خوراک ملنے سے نہیں ہوتی جو ایک یوت ہے نا اس کی نیچرل انگزائیٹی کیوں ہے وہ کہتا ہے مسئلہ سارا یہ ہے کہ میں پڑھا لکھا آدمی ہوں میں شان لیکن میں تو کسی جگہ آگے نہیں چل سکتا مسئلہ جو ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ ایم این اے بن جاتا ہے اسی کا بیٹا جو ایم پی اے اسی کا بیٹا وزیراعظم بن جاتا اسی کی بیٹی وزیراعظم بننے کے خواب دیکھتی ہے یہ اس کو لے کے ڈوبتا ہے جن سوسائیٹی میں یہ ختم ہوا ہے وہاں ہوتا جائے کہ مونگ پلی میں فارم میں کام کرتا جیمی کارٹر جائے وہ کہتا ہے میں آ جاتا ہوں کالے رنگ کا اوبامہ آ جہاں نفرت ہے کالوں کے ساتھ ستیوں سے نفرت ہے وہ کہتا ہے میں آ جاتا ہوں یہاں کچھ چانس ہی نہیں ہے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ آپ کا بلاول کو گروم کرتے ہیں سیاستان کی کون زد کر رہا اتزاز آسن جیسا ستر سال کا آدمی اتاپڑا لکھا آدمی آتبان سے کھڑا ہے بلاول کے پیچھے کیوں زد کرے کوئی بندہ کسی کی بھی کوئی ٹھیک ہو گیا اگر ہم بات کر رہے ہیں کیا یہ صرف پاکستان کا مسئلہ ہے کہ ہم جو اوریو سا بات کر رہے ہیں کہ ہم نیگٹیوٹی بہت زیادہ پھیلاتے ہیں ہم گالی گروج پہ اتر آتے ہیں ہم ایک دوسرے کے خلاف اتنی غلط باتیں لکھ دیتے ہیں جو ہم عام نارمل اپنے شاید کسی جگہ پر ڈسکس بھی نہیں کر سکتے ناظرین ہندوستان کے اداکرہ پریہ پرکاش پر ایک گانہ کیا فلم آیا گیا کہ پاکستانیوں کے آسا پر سوار ہو گیا پچھلے کئی روز سے اگر آپ سوشل میڈیا کھول کر دیکھیں تو آپ کو ہر طرف ایک ہی کلپ نظر آتا ہے جو ہر طرف سے گھوم رہا ہے ہر کوئی شخص اسے فارورڈ کرتا ہے اور اسے اپنے اپنے اندار سے پیش کر رہا ہے اس گانے کی وجہ شورت یہ بنی تو اس گانے کی اوپر بھی تنقید انستان کے اندر اور اس پر مقدمہ بھی درج کروایا گیا لیکن پاکستان کی سوسائیٹی نے پاکستان کے سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس گانے کو اپنے سیسدانوں سے جوڑ کے اور اپنے سماجی رینماوں سے جوڑ کے کچھ اس طرح سے پھیلایا کہ ہر روز اگر آپ ٹویٹر کھولیں آپ سوشل میڈیا کھولیں فیس بک پہ جائیں کئی بھی دیکھیں آپ کو یہی خاتون لوگوں کو ایسے ہی گھورتی دکھائی دیتی ہے جیسے کہ اس گانے کے اندر فلمائی گی ہم نے اکثر اس بات پر بیعث کی اور بیعث مباشر چلتا رہتا ہے کہ کیا پاکستان کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں اس میں بیٹھے ہوئے لوگ جو فیصلے کرنے والے ہیں خبریں بنانے والے ہیں خبریں بناتے ہوئے انہیں ہندوستان کے فلمی گانوں کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ اپنے خیالات کو اپنے جذبات کو پیش کر سکیں اس کے ساسد کیا اگر ہم ایک دوسرے پر تنقید کرنا چاہتے ہیں سیاستدان اگر ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں یا سیاستدان سے جو بابستہ لوگ ہوتے ہیں ان کے پروٹیکل ورکرز ہوتے ہیں سوشل میڈیا ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ جب ایک دوسرے پر تنقید کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی ایسے ہی گانوں کی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے یا اس طرح کے اور جو گانے پہلے ماضی میں بگائے جاتے رہے ان کو استعمال کر کے ہم ایک دوسرے پر تنقید بھی کرتے ہیں گویا ہم سب کچھ ادھار لے کے ادھار کی چیزیں اٹھا کے اسی سے تنقید بھی کرنا چاہتے ہیں اسی سے لطف اندوز بھی ہونا چاہتے ہیں اسی سے مزا بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنا دماغ ہمارا کچھ نہیں ہے اور پھر اخلاقی حدود ہیں جو تنقید کی ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہوئے جو ہم نے پیش نظر ہر حال میں رکھنی ہوتی ہیں سوشل میڈیا میں تو وہ ختم ہو چکی اب شاید میڈیا پہ بھی آستہ آستہ وہ وارد ہوتی چلی جا رہی ہے آج کے پرامے اسی کا جیزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہمارے نفسیاتی مسائل ہیں کیا اگر آپ اس گانے کو دیکھیں اگر آپ خود جا کے کسی وقت سوشل میڈیا پہ تمام ویب سائٹ پہ دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں اس فلم ستارا کے فالورز بنے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان سے بھی کئی لوگوں نے اس کو فالو کیا بار بار اس ویڈیو کو اٹھا کے دیکھا گیا اسے فارورڈ کیا گیا اور جو ویڈیو وائرل ہوتی چلی گی پھیلتی سے آگے پھیلتی چلی گی اس کے نتیجے میں آج یہ ہم جب پرام کر رہے ہیں تو ہم اس کا بھی زیادہ لینے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہمیں ضرورت کیا ہے اگر ہم ہندوستان کے کوئی ایسے گانے جو ہمارے ایون مذہب کے خلاب ہی ہوتے ہیں جس سے ہماری سوسائیٹی کو بھی چلنج کیا جاتا ہے ان کو بھی ہم اٹھا کے اپنے مخالف لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں کیا ہم واقعی اتنے نالیک ہو چکے ہیں ہماری سوچ سمجھ کہ ہی ایک اس کی ایک لیمٹ آ چکی جس سے ہم آگے کلاس کر کے اگر ہم کنکیر بھی کرنا چاہیں مذہب پیدا کرنا چاہیں ایک دوسرے سے روابط رکھنا چاہیں تو ہم ایسے سارے کیوں تلاش کرتے ہیں آج کے پرام کا یہ موضوع ہوگا میرے ساتھ اسلام آباز سے احمد کشی صاحب سینہ صافی تذیعہ کار ہیں پرام کرتے ہیں ایڈ کیو نیو ٹی وی پر بہت تشریف رکھتے ہیں احمد کشی صاحب آپ کا بہت شکریہ اور یہ مقبول جان صاحب سینہ تذیعہ کار کالم نویس ہمارے ساتھ موجود ہیں ملتان سے براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا اور یہ ساتھ بہت شکریہ میرے ساتھ لاہور سٹوڈیو میں ڈاکٹر تاہرہ رباب تشریف رکھتی ہیں کنسلٹرٹ ہیں سائیکالوجسٹ ہیں تاہرہ آپ کا شکریہ اور آمنہ گلانی سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہیں پڑھاتی ہیں آمنہ آپ کو بہت شکریہ اور یہ سب آپ سے پرام کا میں آغاز کرنا چاہوں گا اور پرام کے آغاز سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ بھی دکھا دوں ہندوستانی میڈیا نے بھی اس کو ڈسکس کیا کہ اس خاتون کا گانہ پریا پرکاش کا گانہ وہ کس طریقے سے جوڑ کے اپنے اپنے مخالفین کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں پاکستان میں بھی اس کے جگہ چرچے ہیں ہر شخص کے موبائل پر وہی گانہ زیر بیس ہے کیا ہم اتنے کم علم واقع ہوئے ہیں کیا ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم اگر گانہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے مخالفین کے خلاف تنقید کرنا چاہتے ہیں آپ نے دیکھا کہ اسی گانے پر وہ خاتون جب ایک نشانہ بناتی ہے اپنی ہاتھوں سے بنائی انگلی سے بنائی ایک پسٹول سے تو اس کے نتیجے میں وہ کبھی زردائی صاحب کو فائرنگ کرتے دکھاتے ہیں جو زردائی صاحب کے فالور ہیں امران خان صاحب کو دکھاتے ہیں امران خان صاحب کے فالور نوازشی صاحب کو دکھاتے ہیں یہ کیا ہمارا مسئلہ کیا بنتا جا رہا ہے سوشل ویڈیو پر خاص طور پر دیکھیں پہلی بات تجھے ہے کہ یہ دیکھنا پڑھے گا کہ یہ گانا پاپلر کیوں ہوا ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ گانا پاپلر پاکستان کے باقی جگہ پر ہوا ہے وہ بیسیکلی عورت کو اس روپ میں کہ جو وہ خود عورت اشارہ کرتی ہے یا پسٹول کا اشارہ کرتی ہے یہ مرد کو بہت اچھی لگتی ہے اور سوسائیٹی میں اس کی ایک پذیرائی ہوتی ہے اس روپ میں عورت کو دیکھا نہیں جاتا عمومن طور پر یہ ہوتا ہے اور اس لیے وہ اس کو اس کو آپ ایک سمبلائز کر کے اس میں رکھ لیا گیا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ انڈیا سے ہم نے فالو کیوں کرتے ہیں یہ انڈیا کا گانا کو دیکھتے ہیں ایک تو ہوتا ہے آپ کا نیچل پرائیڈ جس کے حوالے سے آپ کرتے ہیں اس کے لئے تو ہم نے مرد کافی عرصے سے چھوڑ دی آج سے پندہ سونہ سال پہلے پاکستان ٹیلیوین جو تھا اس کو ہم نے دفن کر کے اس کے اوپر فاتحہ پڑھ لی ہے اور اس کو ہم نے کہا کہ آپ جاؤ کبھی ہمارے ڈرامے جو تھے میں نیپال میں یاد اچھے طرح آج تے نائنٹین ایٹیز کی بات میں کر رہا ہوں کہ نیپال نے پاکستان کے ڈرامے جو تھے ایسے دیکھے جاتے تھے جیسے ہوت کےک ہوتے ہیں ہمارے کیسٹ ملتی نہیں تھی انڈیا کے اندر رمر سر کے اندر باقی جگہ پر پورے خطے کے اندر دیکھے جاتے تھے لیکن چونکہ ہم نے محنت بلکل چھوڑ دی ہے کریٹیو ایبلیٹی ہمارے بلکل ختم ہو چکی ہے ہم تو ساپ نیولے کی لائی دیکھتے ہیں اور ساپ نیولے کی لائی ہے ٹاک شو یہ ٹاک شو سب کو کھا گیا ہے یہ ٹاک شو آپ کے ڈراما کو کھا گیا ہے یہ ٹاک شو آپ کے سٹیج شو کچھ کھا گیا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ کریٹیو ایبلیٹی کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پاس ایک ایسا انوائرمنٹ اس انوائرمنٹ کے اندر آپ بہتر طور پر سوچ سکیں ہمیں تو دکھڑے دکھڑے ہی ختم نہیں ہوتے نا کبھی کسی کے اور وہ دکھڑے ہمارے سامنے ہمارے ٹاک شو میں لوگ روتے ہیں یہ ہے سمسہ ورنہ آپ دیکھیں نا دنیا پوری میں ایک چھوٹا کارٹون یہ ہر اخبار کی ہر ٹی وی کی زینت ہوا کرتا تھا اور یہ کارٹون جی تھا یہ دنیا پوری کی کراس بانڈریز میں ہوتا تھا اسرائیل کے وزیراعظم کا کارٹون بنے گا تو وہ لندن میں بھی بنے گا پاکیٹے کا بھی بنے گا اس حساب سے بنے گا اور وہ پاکستان میں بھی دیکھیں ہمارے ہاں ننہ ننہ کا جو ٹریشن تھی ننہ کے کارٹون ایک زمانے میں ہوتا ہے ایک میر صاحب وہا کرتے تھے مشرق کے یہ کارٹون جو ہیں یہ بڑی 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 جاندار چیز ہوتی ہے اب وہ کارٹون بنانے والا کوئی نہیں رہا گیا سوجر میڈیا میں نلائک کٹھے ہوئے ہیں ان کو ایک گانا مل جاتا ہے جس پہ مرسی چلا جاتا ہے احمد کوئی صاحب کیا ہم جب مخالفین کی ہم جب بات کرتے ہیں سیاسی مخالفین ایک دوسرے پر تنقید کی حوالے سے تو کوئی صاحب ایسا کیوں ہوتا ہے کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے مخالف کو ہر حال میں ایسا ثابت کرنا ہے اس کے خلاف بلکل کوئی نہ کوئی ایسی گھٹیا زبان بھی استعمال کی جا سکتی ہے گھٹیا اشارے بھی اس کے لیے استعمال کی جا سکتے ہیں اگر آپ اسی ویڈیوز کو دیکھیں میں نے جیسے کے پہلے کہا تھا تمام پلٹیکل لیڈرشپ کی جو فالورز ہیں دوسرے کے ساتھ جوڑ کے اس ویڈیو کو چلا رہے ہیں کیوں ایسا ہوتا کیوں ہے کہ ہم اپنی پلٹیکل اختلافات کو کسی ایک مینرز میں رکھ کے آگے بڑھانے کی قائل کیوں نہیں رہے بلکل ملک صاحب پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو کلپ ہے اس میں میں بھی سوچ رہا تھا کہ مجھے بڑا فضول سا لگا یہ میں نے بھی دیکھا اور اچھا نہیں لگا کہ جس طریقے سے ہمارے جو پاکستانی سیاستدان ہیں ہماری لیڈرز ہیں ان کی توہین اس طریقے سے سوشل میڈیا پر چاہے جو بھی آپ کا سیاسی تعلق ہو لیکن اس طریقے سے مناسب نہیں تھا اور انڈین ایکٹرز کے ساتھ پاکستانی سیاستدان یعنی بہت ہی ایک ٹیسٹلس ہی چیز تھی تو بلکل یہ اچھی چیز نہیں ہے لیکن میں سوچ رہا تھا یہ کیوں اتنا وائرل ہوا کیوں یہ اتنا پھیلائے ایک تو چیز آپ کو ذہنے رکھنے ہوں کہ ہمارے لوگ بور ہو گئے ہیں لیکن ہم ہر وقت چوبیس گھنٹے جو ہیں وہ ایک بڑا سیر چوبیس گھنٹے کے پچھلے کوئی ایک دیر سال سے بڑے سیریس مسائل میں الجھے ہوئے ہیں اور ٹاک شوز ہوں جو کچھ بھی ہو خبریں ہوں ہماری بڑی سیریس اور ڈپریسیو قسم کی ہیں یہ اچانک سے ایک لائٹ سی ہلکی سی چیز آتی ہے جو بڑی مزدار ہے تو نمبر ون تو ایک ہی چیز ہے کہ چلو ایک توجہ ہٹانے کے لیے ایک تھوڑا سا لائٹ مومنٹ کریئٹ کرنے کے لیے ایک چیز ایک بہانہ مل گیا بے شک وہ اچھا بہانہ نہیں ہے برا ہے ٹیسلس ہے لیکن مل گیا تو ایک تو یہ چیز آگئی دوسری چیز یہ ہے کہ پھر آپ جب سیریس لوگ جو سیاستدان لیڈرز ہیں سیریس لوگ ہیں ان کو ایک مزاخیہ فنی یعنی آپ تو بڑے میں بھی دیکھ رہا تھا ملک صاحب آپ بڑی مشکل سے کوشش کر رہے تھے بیج رہی ہے جیسے وہ عام طور پر بچے کالج میں ہم کسی وقت دیکھا کرتے تھے کر رہے ہوتے ہیں ایسے تو وہ ایک فنی سی لائٹ سی چیز اور پھر سیریس سیاستدان ان دونوں چیزیں کو اکھٹا کرنا یہ میں اور آپ شاید اتنا نہیں سمجھیں گے لیکن جو آج کی ایک نسل ہے جو انٹرنیٹ پر بیٹھتی ہے اور ان کے آپ کو پتہ ہے ملک صاحب آپ کو بھی پتہ ہے ان کے پاس ایسے سے الفاظ اب آگئے ہیں انٹرنیٹ کے مینیز اور جی آئی ایف ویڈیوز وہ چیزیں کنیک کر کے بنانا یہ ایک شاک ہے یہ ہو گیا ہے بس تو دو تین چیزیں کھٹی ہوگی جو مجھے سمجھ میں آرہا ہے ایک تو ہم بڑے بور ہو چکے ہیں سیاست اور پولٹیکس اور سیریس ایشیوز تو ایک مزاقیہ چیز بیچ میں آگئی لیکن کوشی صاحب احمد کوشی صاحب احمد کوشی صاحب کیا یہ ثقافتی یلغار کے زمرے میں نہیں آتا کہ کیا ہم مزاق بھی کسی سے ادھار لینا پڑتا ہے ہم مزاق بھی نہیں کر سکتے اگر آپ آپ کہتے ہیں لائٹ موڑ کی کچھ چیز چلانی ہو تو کیا ہمارے ناپید ہو گئی ہیں یہ تو آپ نے بہت خوبصورت بات کی احمد کوشی صاحب اتنا اچھا لفظ آپ نے یلغار کا استعمال کیا اس میں تو کوئی شکی افسوس کا مقام ہے یعنی اتنی ہم وہ بھی نہیں ہے گئے گزرے کریئیٹف قوم ہے ابھی اوریا مقبول جان صاحب نے جیسے بتایا ہمارے ڈرامے ہمارے پاس میوزک ہمارے کیوں کمی ہے ہمارے پاس کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے لیکن انفرچنیٹلی یلغار کوئی پندرہ سال بیس سال سے یہ یلغار ہو رہا ہے پاکستان میں ہم نے کھول دیا انڈین یہ اس طرح کا کانٹینٹ اور اب ہمارے ایک جنریشن پیدا ہو گئی ہے جو بڑی اپنے آپ کو نیچہ دیکھتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ چیز اگر ہم امپورٹ کریں گے انٹرٹیمنٹ کے لیے بھی تو یہ کوئی بڑا اضافہ ہوگا ہمارے اس میں تو یہ تو آپ نے بڑی خوبصورت یلغار کا لفظ بڑا اچھا استعمال کیا ٹھیک ہوگی